بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سوامین آج ہم ککنگ ہوم میں ریسپی شیئر کریں گے علوم مونگرے جو بن کر بہت ٹیسٹری تیار ہوتے ہیں اور چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر علوم مونگرے بنانے کے لیے مجھے جو انگریڈینٹ چاہیے میں نے ڈھائی سو گرام مونگرے لیے ہیں ان کو میں نے کٹ کر کے اچھے سے واش کر لیا ہے ڈھائی سو گرام میں نے آلو لیا ہے ان کو بھی میں نے کیوپ میں کٹ کر لیا ہے دو میں نے ٹیمارٹر لیے ہیں اور چھے ہاری مرچے لیے ہیں ان کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون دہی لیے ہیں ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیش لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے پیسا ہوا اور باری کٹا ہوا دھنیاں گارنش کے لیے اور ایک ہم اس میں پیاز کٹ کر کے شامل کریں گے میڈیم سائز کی اور یہاں پر میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھتیا ہے جب اس میں ببل آ جائیں گے تو پھر ہم اس میں مونگرے شامل کریں گے یہ دیکھیں پانی میں ببل آ گئے ہیں اور اب ہم اس میں مونگرے شامل کریں گے اور تین بوائل دیں گے اور پھر ہم چولہ بن کر دیں گے تقریباً تین منٹ تک ہم نے اسے بوائل کرنا ہے اور چمچ لائیں گے اور تین منٹ تک ہم نے اسے بوائل دینا ہے اور تین منٹ بوائل کرنے کے بعد ہم اسے چھلنی میں ڈالیں گے اور چھلنی میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیں گے اور یہاں پر کڑائی میں ہم ہاف کپ اوائل لیں گے اور اس کو ہم گرم کر لیں گے اور جب اوائل گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایک لمبائی میں گٹی ہوئی پیاز شامل کریں گے میڈیم سائز کی اور اسے لائٹ گولڈن براؤن کریں گے ڈارک گولڈن براؤن نہیں کرنا ہم نے اسے پھلکل لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیش شامل کریں گے اور اسے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ ادرک لسن کی سمیل ختم ہو جائے اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے ہمارے جلینا جو ہم ایڈ کریں گے اس میں اور جی اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون لائل میرز شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہالدے پودر شامل کریں گے اور ہاف ٹی سپون زیرا پیسا ہوا شامل کریں گے اور اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے اور ایک منٹ مزید اور ہم اس کی بنائی کریں گے اب ہم اس میں کیوپ میں کٹے ہوئے ٹیمارٹر اور ہر ایڈ کریں گے اور اس سے ایک سے دو منٹ پھونیں گے تقریبا ہم نے اس کی پاس سے چھ منٹ پھونائی کرنی ہے سارے مسالے کی اور جی اس کے بعد ہم اس میں کیوپ میں کٹے ہوئے علو شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ایک منٹ تک ہم اسے بھونیں گے اور ایک منٹ کی بنائی کے بعد ہم اس میں مونگرے شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے اچھے سے اور ان سب کو مزید ایک منٹ اور بھونیں گے سبزی کی جتنی اچھی بنائی کریں گے سبزی اتنی ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور اب ہم اس میں ہاپ کلاس پانی شامل کریں گے اور اسے مکس کریں گے اور اب ہم اسے ڈھککن ڈھککے پندرہ منٹ تک میڈیم آج پر پکائیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں جی علو ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور علو مونگرے ہمارے اور موسٹ ریڈی ہیں اور اب ہم اس کی بنائی کریں گے دو سے تین منٹ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اویل اوپر آ جائے اور اب ہم اس پر دھنیاں گارنش کریں گے اور اسے مکس کریں گے اور علو مونگرے ہمارے بلکل ریڈی ہیں اور اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں گے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور ٹائے کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ